اسماں بنتے صفات سے نام نہیں بنتے یعنی ناموں سے اللہ تعالیٰ کی صفتیں بنتی ہیں صفتوں سے اللہ تعالیٰ کے نام مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے رحمان اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے رحیم رحمان و رحیم تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی رحمت سامنے آتی ہے رحمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے قادر قدیر مقدر تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس صفت پر دلال کرتے ہیں کون سے کفت بنتی ہے قدرت تو اب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے مجی مجی تو اب اس سے نام نہیں بنا سکتے اب دلمجی ایک اللہ تعالیٰ کی ہے صفت ارادہ تو ارادہ سے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں بنا سکتے صفت ارادہ ہے لیکن اس نے علم نہیں بنتا نام نہیں بنتا یعنی ایک مرٹا سفر اگرزین سے رکھیں کہ اسما سے صفات بنتی ہیں اور سارے بھائی مل کے بولیں صفات سے اسما اور دوسری بات ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے proper name ہے نا اسمہ اسمہ الحسنہ ہے ان سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے صفات کے ساتھ نہیں پکارا جاتا ہے مثال کے طور پر یا رحمان یا رحیم یا غفور اغفر لی یا غفور یا رحیم یا کریم اب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مثال کے طور پر رحمت آپ ایسے تو نہیں کہیں گے یا رحمت یا قدرت یعنی دوسرا اسمہ و صفات میں آپ نے یہ فرق زین میں رکھنا ہے کہ جو اسمہ الحسنہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام ہے ان سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے سب بھائی مل کے بولیں صفات کے ساتھ پکارا یا قدرت ایسے تو نہیں نام کہتے نام کہہ سکتے ہیں اور تیسرا ایک فرق اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں یہ بھی قابل توجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں اسمہ الحسنہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبدیت کا اظہار ہوتا ہے جو اللہ کے نام ہیں ان کے ساتھ بندگی کا اظہار ہوتا ہے عبدیت کا اظہار ہوتا ہے صفات کے ساتھ نہیں ہوتا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں عبد الرحمن رحمان کے ساتھ بندگی بندگی کا اظہار ہے عبدیت کا اظہار عبد الرحمن عبد القدیر عبد المقتدر لیکن یہ تو نہیں کہیں گے عبد القدرہ قدرت اللہ کی صفت ہے رحمہ رحمت اللہ کی صفت ہے لیکن ایسے نہیں ہم بندگی کا اور عبدیت کا اظہار کر سکتے ہیں عبد الرحمتی تو چونکہ اسمہ صفات کا یہ کورس ہے تو یہ بنیادی دو تین فرق آپ کے ذہن میں انہیں چاہئے ہیں پھر میں اختصار سے ان کو دہرا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہوتے ہیں ان سے صفات بنتی ہیں صفات سے نام نہیں بنتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہوتے ہیں ناموں سے اللہ کو پکارا جاتا ہے صفات سے پکارا یا قدرت ہم نہیں کہتے یا ارادہ ہم نہیں کہتے اور ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے صفات کے ساتھ نہیں ہوتا عبدالعرادہ عبدالقدرہ عبدالرحمہ ایسے نہیں ہوتا تو یہ جو اسماع صفات کا موضوع ہے یہ بڑا ہی روحانی اور بڑا ہی تربیتی موضوع ہے اور عقیدے کے ساتھ اور توحید کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالی کی توحید نا تمام ہے مکمل نہیں ہے لیکن آپ اس کو ایک بہت بڑا علمیہ کہہ لیں کہ اس موضوع میں بہت زیادہ خرابی کی گئی ہے عقل کے گوڑے جو ہیں وہ دلائے گئے ہیں اور عجیب قسم کی موشغافیاں کی گئی ہیں اپنی طرف سے خامخواہ کئی لوگ جو ہیں وہ تکلفات میں پڑ گئے ہیں اللہ تعالی کی صفات کے معاملے میں خامخواہ اس موضوع کو الجا دیا گیا جب آپ کتاب الاسماع بس صفات پڑھتے ہیں نا جی تو ابن قیم کو پڑھ لیں ابن تیمیہ کو پڑھ لیں حضرت امام بہہ کی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھ لیں زہبی کی کتاب الالوف پڑھ لیں دیگر کتابیں آپ پڑھ لیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے لوگ گمراہ ہوئے ہیں صفات کے معاملے تو ہم نے اس بات پر بڑا غور کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا کورس ہوگا ہے نا سات روزہ انشاءاللہ اسماع صفات کا کورس اللہ کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا ان میں سے ریڈ کی ہڈی جس طرح انسان کے وجود میں ریڈ کی ہڈی ہے نا اس کے بغیر انسان چل نہیں سکتا کھڑا نہیں ہو سکتا قائم نہیں ہو سکتا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں جو ریڈ کی ہڈی کا کردار ہے نا کہ بندہ بالکل احل السنہ احل الحق کے منحج پر رہے سیاہبہ کے منحج پر رہے وہ سورہ شورہ پچیس میں پارے کی گیارہ نمبر آیت ہے اس آیت کو بندہ تھام لے اور جب بھی زین میں کوئی شبہ آئے جب بھی زین میں کوئی شکال آئے شیطان کی طرف کوئی وہم آئے کوئی وسوس آئے فور انسان اس آیت کو اپنے سامنے رکھ لے وہ آیت یہ ہے کہ لئیسا کا مثل ہی شئی اللہ تبارک و تعالی جیسی کوئی چیز نہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی بے مثال ہے اور تمام میرے پیارے بھائی ملکے بولیں تاکہ عقیدے کا اظہار ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات بھی بے نشال ہیں اور باکمال ہیں لئیسا کا مثل ہی شئی رب جیسی کوئی چیز نہیں اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات جیسی کسی کی مثال کے طور پر قرآن شریف میں آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذاتی صفت ہے چہرہ وجہ آپ قرآن دیکھ لیں حدیث دیکھ لیں بلکہ نبی اللہ تبارک و تعالی چہرہ کی پناہ پکڑتے دے اعودو بے وجہ کل کریم میں تیرے بزرگی والے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی ذاتی صفت ہے وجہ اسی ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذاتی صفت ہے قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے بلکہ جب آپ یہ علاماتِ قیامت پڑھیں گے دجال کا ذکر پڑھیں گے وہاں صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال جو ہوگا وہ کانہ ہوگا عور ہوگا اللہ تبارک و تعالی ایک آنکھ والے نہیں ہیں اہل سننہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی دو آنکھ اللہ تبارک و تعالی کا چہرہ ہے عین و بسر ہے ایسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے دو ہاتھ ہیں صحیح مسلم میں آتا ہے قلتا یدیہ یمین دونوں اللہ کے ہاتھ دائیں ہیں بایاں آتا نہیں ہیں ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشان ص sand Souza guests اللہ تبارک و تعالی کی ہتھیلی ہے کف ہے وہ جہاں صدقے والی روایت آپ پڑھیں گے نا اس میں ڈٹیل آتی ہے کہ جب بندہ ایک خجور کا صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر ایسے اس کو بڑھاتے رہتے ہیں ایسے اس کو بڑھاتے رہتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھر میں جانور کو پالتا ہے بڑھا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ چھوٹا بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو فرمایا ہے کہ مومن بندہ اللہ کی راہ میں ایک خجور دیتا ہے اللہ پاک اس کو اپنی ہتھیلی پر اکے ایسے بڑا کرتے ہیں جب وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے نام اعمال میں پہاڑ کے برابر سواب تحریر فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہتھیلی کا ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم مبارک کا ذکر ہے پنڈلی کا ذکر ہے قرآن میں ہے اب بس اس میں آپ نے یہی بازین میں رکھنی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں تعطیل کے قائل بھی نہیں تعطیل تعین تو یالام تعطیل یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار نہیں کرتے ہم تعطیل کے قائل بھی نہیں یہ کتاب و صفات میں بڑا لفظ بولا جاتا ہے معطلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں جی ہم چہرے کو نہیں مانتے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رات کے پچھلے پیر آسمان پہ نزول کو نہیں مانتے یہ معطلہ ہے جو صفات کا انکار کرتے ہیں یہ گمرائی ہے صفات کا انکار گویا کہ ذات کا انکار ہے اور ہم تحریف بھی نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جیسے قرآن و دیس میں آئی ہے ہم من و ان اس کو اس کے حقیقی معنی میں رکھ کے مانتے ہیں ہم اس کی تاویل نہیں کرتے بالخصوص تاویلے باطلہ نہیں کرتے باطل تاویل نہیں کرتے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تقییف نہیں کرتے تقییف کامل ہوتا ہے کیفیت بیان کرنا حیت بیان کرنا کہ چیرہ کیسا ہے کس طرح کا ہے ادھر دیکھیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاتھ کیسے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے جب آپ گہرائی میں اتریں گے اکل کے گوڑے درائیں گے اپنی منمانی کریں گے موش گافی کریں گے تو گمرائی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ایسے ہی ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں ہے ہاتھ جیسے کسی کی ہاتھ نہیں ہے لئیسا کمیث لہی شیع سورہ شورہ کی کتنے نمبر آئے تھے گیارہ نمبر آئے تھے یہ آپ نے سامنے رکھنی فرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کے حوالے سے یقین کریں بڑی عیرت ہوتی ہے بڑے 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 لکھے بڑے بڑے فلسفر اور اپنے گروہوں کے جماعتوں کے بڑے بڑے امام صفات میں آکے گمرہ ہو گئے جہمیہ معتزلہ چار فرقے ہیں بڑے بڑے جو صفات کے معاملے میں گمرہ ہوئے ہیں میں ان کے نام دہرا دیتا ہوں یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے سب سے خطرناک عقیدہ یہ جہمیہ کا ہے جو جہم بن صفوان کی طرف منصوب ہے یہ جہمیہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اسما کا انکار کرتے ہیں پھر معتزلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسما کو ناموں کو تو مانتے ہیں صفات کو نہیں مانتے ہیں جہمیہ معتزلہ پھر اس کے بعد تیسرا اور چوتھا جاتا ہے اشائرہ اور ماتوری دیا اشائرہ اور ماتوری دیا یہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کو مانتے ہیں بعض اسما کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں ساتھ کو مانتے ہیں باقی کا انکار کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی لئے صفت حیات ہے صفت قدرت ہے صفت سمات ہے صفت بسارت ہے صفت کلام ہے صفت ارادہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کی سات صفات کو مانتے ہیں باقی میں تعویل کرتے ہیں تحریف کرتے ہیں بالکل تعطیل تاکہ انکار تک جا پہنچتے ہیں تو یہ سرہ سر گھوم رہی ہے تو میرے بیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی ناموں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملہ میں ہر قسم کی قدروی سے بچانے والی سورہ شورہ کی گیارہ نمبر آیت ہے لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِعُ الْبَسِعِ آپ یہ صوفیاء کو پڑھ لیں ہم نے جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں صفات کے بارے میں صوفیاء کو پڑھا تو یقین مانے کہ حلا دنے والا قیدہ ایسے غلیظ عقیدے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات کے بارے میں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیسے شیطان دین کے نام پر اور محبت الائی کے نام پر شیطان ساری زندگی کے ساتھ کھیلتا رہا ہے آپ نے سنے ہیں وحدت الوجود وحدت شہود حلول فناف اللہ یہ کیا ہے وحدت الوجود پھر اپنے اپنے انداز میں اس کی توضیحات کرتے ہیں تشریحات کرتے ہیں ابن عربی نے کچھ کہا ہے بعد والے صوفیاء نے کچھ کہا ہے اے جی وحدت الوجود کیا ہے کہ جو مخلوق ہے وہ خالق سے جدا نہیں ہے اصل میں یہ ایک ہی ہے مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی الگ چیز نہیں ہے کوئی الگ حیثیت نہیں ہے وحدت الوجود کیا ہے وہ کہتے ہیں آج کل کے جو صوفیاء اکرام ہیں آج کل کے صوفیاء اکرام آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے وہ خیر یہ توضیح جو ہیں وہ پہلے صوفیاء نہیں کرتے ابن عربی یا دیگر لوگوں کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں وحدت الوجود کے بارے میں انہوں نے تصور کچھ اور ہے یہ کہتے ہیں جی وحدت الوجود یہ شہودی تحید ہے شہودی تحید ہے کہ اللہ تعالیٰ صوفی پر ایک تجلی پھینکتا ہے یہ تو وجہ کرنا صوفی پر ایک تجلی پھینکتا ہے تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی صوفی پر پڑھتی ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی کیا یاری وحدت الوجود وحدت الشود حلول کا عقیدہ ہے حلول کیا ہے کہتے ہیں کہ انسان جب نیکیاں کرتا ہے تجد پڑھتا ہے رب رب کرتا ہے چھوٹے بڑے گناہوں سے بہتا ہے تو انسان کی روح اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی روح میں اتر جاتا ہے یہ عقیدہ حلول اچھا پھر یہ صوفیہ کا ایک عقیدہ ہے صفات میں اس کو کہتے ہیں فنا فلہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ریاضت کی اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی اور اللہ کی محبت میں ایسا کھو گیا حتیٰ کہ وہ اللہ کی ذات میں ہی مدغم ہو گیا اللہ کی ذات میں ہی داخل ہو گیا یار یہ کیا ہے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کرو میرے مسلمان بھائی ہو میرے طرف دیکھو عقیدہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پرلے درجے کے یہ گمراہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں عجیب گھنونے کھیل کھیلے ہیں دین کے نام پر عقیدے کے نام پر شیطان نے لوگوں کے ساتھ یہ صرف علم کی کمی ہے صحابہ کے منحج سے ہٹنے کی خرابی ہے اور نوست ہے جب ہم صحابہ کے منحج کو چھوڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی عقل کے مطابق پرکھیں گے اور اپنی عقل کو داخل کر کے نتیجے نکالیں گے پھر جہمیہ جیسے فرقے موتزلہ جیسے فرقے اور اشائرہ جیسے فرقے ماتوریدیہ جیسے کلابیہ جیسے صوفیان لوگ ہی پیدا ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عقیدہ توحید کی طہارت پر زندہ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید کی پاکیزگی پر اللہ تعالیٰ سعادت کی موت نصیب فرمائے تو یہ لوگ ہیں جن کا تعارف میں یہ سمجھتا ہوں نہایت ہی اختصار کے ساتھ اس کورس میں کرنا نہایت ضروری تھا یہ وہ گمراہ لوگ ہیں اب آئیے اچھا ہر بات میں طبیلہ جی بات ہے برسگیر پاکو ہیں ہند میں تو بہت زیادہ آپ کسی کو پوچھیں اللہ کا ہر جگہ فی کل مکان اچھا جی آپ بتائیں جی اللہ کہاں ہے دیل میں یعنی کسی اور سے پوچھیں جی اللہ کہاں ہے دیل میں کوئی کہتا ہے جی ہر جگہ کوئی کہتا ہے جی دیل میں کوئی اللہ کہاں جی آگے بھی اللہ پیچھے بھی اللہ دائیں بھی اللہ بائیں بھی اللہ اوپر بھی اللہ نیچے بھی اللہ اللہ ہی اللہ یہ کیسے گمراہ کو نہ قائد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اللہ کتنی خوبصورت قرآن پاک کی آیت ہے الرحمن علل عرش استواء رحمن عرش پر مستوی ہے عرش پر ہے اللہ جیسے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے یہ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ تنو عرشتے بیٹھا دیکھ رہے ہیں یہ بیٹھا نہیں کہنا چاہیے اللہ عرش پر بیٹھے ہیں نہ بیٹھے نہ کھڑے نہ لیٹے یہ جملہ نہیں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے کیسے ہیں جیسے اس کی شان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش میں ہے لوگوں کو دیکھ لیں ابھی یہ بات نہیں اللہ وہ بکریاں چارنے والی ایک لونڈی جو کسی یونیورسٹی کی فارق نہیں لیکن اس کا عقیدہ دیکھ لیں فطرت کتنا پیارا ہے آپ کو یاد ہے نا وہ اس سے غفلت ہو گئی تھی تو ایک بھیڑی آیا اور بکری کھا گیا تو اس سے ابھی بڑے پریشان ہوئے کہنے لگے کہ میں نے اس کو تپڑ مارا ہے تو کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی پیشی اللہ کی محبت کیسے ان کے انگ انگ میں اتری ہوئی تھی اللہ ان سے خطا سرزد ہوئی ان سے غفلت ہوئی کہ ان کی غفلت کی وجہ سے بیڑیا جو ہے وہ بکری لے گیا تھپڑ سیر کیا خطا کی وجہ سے لیکن پھر بھی دیکھ لیں یہ ہے مومن کی شان گر میں گئے بے قرار ہوئے فورا رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ مجھ سے معاملہ ہو گیا ہے میں اس لونڈی کو نہ ازاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں خلاصی پھالوں کوئی اونچ نیچ ہو جائے کوئی کمی کتائی ہو جائے یہ کان کھول کے سننا جس بندے کی تربیت ہونا اللہ کے ناموں کے مطابق اللہ کی صفات کے مطابق عقید ہے تو ہی جس کا احتر و تازہ ہو یقین مانے وہ کمی بیشی کے بعد زد نہیں کرتا وہ بالکل جکتا ہے اور مافی تلافی کا رستہ تلاش کرتا ہے آپ علیہ السلام علیہ السلام ازاد کرنے سے پہلے اس کو میرے پاس لے گا مشہور حدیث ہے مسلم شریف میں مشکات میں آپ نے اس سے پوچھائینا اللہ سب سے پہلے بتا اللہ کہاں ہے اس نے کیا کہا فی القلب دیکھ لیں شاید کسی حدیث میں ہو ان سے پوچھو نا کہ ایک بکریاں چارنے والی عام عورت ہے اس نے یہ کہا آپ نے بچھائینا اللہ اس نے کیا کہا فی کلے مکہ اس نے کیا کہا فی السماء اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر ہے اے السماء بڑا نام لیتے ہیں لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فقی ہیں کوفے کے بہت بڑے تو عقیدہ بھی ان کا لینا عقیدے میں آپ ماتوریدی ہیں عقیدے میں آپ عشری ہیں ابو الحسن عشری ایک گدرے ہیں ان پر دو تین ادوار گدرے ہیں پہلے وہ بالکل گمراہ تھے صفات کے معاملے میں پھر کچھ چینج ہوئی پھر کچھ چینج ہوئی پھر آخر میں آکے ماشاءاللہ بہتر ہو گیا کتاب علی باننا میں انہوں نے کہا ہے کہ میں حمد بن حمبر رحمہ اللہ کے مذہب پہ اور ان کے قائد پہ دنیا سے جا رہا ہوں اچھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو فقیح امت کہا جاتا ہے اور ان کی فقاحت کا بڑا بلندو بلد دعویٰ کیا جاتا ہے اور شک بھی کوئی نہیں ہے لیکن عقیدے کے معاملے میں ان کی بات بھی نہیں مانی جاتی زہبی کیا کتاب العلو پڑھ کے اٹھائیں واضح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اللہ کا عرش پانی پہ ہے قرآن میں بیعتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ حوالہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ یہ گمرائی بہت زیادہ ہے برسگیر پاکو ان میں اللہ کہاں ہے جی دل میں اللہ کہاں ہے جی ہر جگہ گول میں اللہ پھول میں اللہ دائیں اللہ بائیں اللہ ابو بکر میں اللہ عمر میں اللہ علی میں اللہ ایسے لوگوں کو بتائیے گا حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ الارش علل ما عرش پانی پہ ہے واللہ فوق وَلَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيُّن مِنْ آمَالِكُمْ اور اللہ تبارک و تعالی عرش پہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کور تمہارا کوئی بھی عمل پوشیدہ نہیں ہے تمہارے ایک ایک عمل کو اللہ تعالی دیکھتا ہے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ نے اپنے نام سنا جن کو گیارمی والا پیر بھی کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چلے ہاں جی غوث پاک بھی کہتے ہیں ہم تو ان کو مہدز مانتے ہیں فقی مانتے ہیں اللہ والے انسان مانتے ہیں مہدز بغداد مانتے ہیں احترام کرتے ہیں محبت کرتے ہیں عالم فاضل آدمی تھے تو اللہ کہاں ہے اس معاملے میں ان کی مان لیں گنیت تو طالبین اٹھا کے دیکھیں اگر میں ابن قیم کی اصوائق المرسلہ آپ کے سامنے کھول کے پڑھوں امام صاحب نے تو امبار لگا دیئے ہیں الاستوال اللہ الرشکہ کہ اللہ پاک عرش پر مستوی ہے یقین مانے درجنوں نہیں سینکڑوں دلائل دیئے ہیں سینکڑوں دلائل حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کا یہ نہیں وصف دیان کرنا چاہیے کہ فی کل مکان بلکہ اللہ تبارک و تعالی فِسْتَمَا عَلَى الْعَرْش آشمانوں پر اپنے عرش پہ اللہ تبارک و تعالی یہ واضح لفاظ میں ان کی کتاب گل جنا تو طالبین میں بات موجود ہے تو میرے پیارے بھائیوں لوگوں نے بڑی بڑی تعویلاتیں باطلہ کی ہیں اور کسی نے انکار کیا ہے اور کسی نے اپنی من چاہی تعویل ایک مفوضہ بھی ہے مفوضہ بھی ہے جیسے یہ ہے نا جہمیہ معتزیلہ اشائرہ ماتوریدیہ اس طرح مفوضہ وہ تفویز کے قائل ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی صفات والی ایات ہیں نا الفاظ لیے جائیں گے لیکن الفاظ بلا معنی لیے جائیں گے وہ معنی اللہ کی سپرد کر دیں کہ ان کے کیا معنی ہے ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات جن ایات میں آئی ہیں احادیث میں آئی ہیں وہ الفاظ بھی برحق ہیں ان کا معنی بھی برحق ہے اور اس کی صفت بھی وہ صفت بھی برحق ہے اس کے ثابت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام میں لوگوں نے بڑی تعویل کی ہے وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتے ہیں لیکن بغیر سوت اور حروف کے فرماتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں حروف بھی نہیں ہے اور آواز بھی نہیں ہے اپنی طرف سے کلام کی دو قسمیں منا دیں ظلم دیکھو بھئی تم پر وہی آتی ہے کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کلام میں نفسی فرماتے ہیں کلام میں لفظی نہیں فرماتے ہیں بھئی یہ تقسیم آپ نے کہاں سے لے لی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ لوگ کیا کھیل کھیلتے رہے ہیں خدا کی قسم کیسے شیطان نے ان کو برباد کر کے رکھ دی کیسی کیسی خطرناک باتیں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں صفات کے بارے میں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام میں نفسی فرماتے ہیں اس کی آواز نہیں ہے حروف نہیں ہے بولتے نہیں ہیں چھبکہ قرآن پاک میں واضح ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى کل میں نے آپ کو حدیث سنایتی اِدَا حَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَ جِبْرِيل کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتے تو اللہ کس کو آواز دیتا ہے اللہ تعالیٰ کلام کے حروف بھی ہے سعوت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ بولتے ہیں یہ بھی اب بخاری میں پڑھیں گے قیامت کا دن ہوگا ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا بہی نہ ہوا بہی نہ ہوا ترجمان اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا بندے کے دائیں بھی عمال ہوں گے بائیں بھی عبال ہوں گے آگے جہنم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے آخر میں ہتا ہے ایک خجور کے عمز بھی اگر صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو میرے سے آبا بچا لو اللہ ہم کلام ہوگا اپنے بندے سے اچھا ایسے بے وکوف لوگ ہیں وہ یہ نہ جب شیطان کھیلتا ہے بندے کے ساتھ تو کیسے کھیل جاتا ہے کیا کہتے ہیں دیکھیں نہیں کہیں کہ اللہ بھی کلام کرتا ہے بندہ بھی کلام کرتا ہے یہ بندوں کے ساتھ پھر مخلوق کے ساتھ تشبیح لازم آ جائے گی اوہ بھئی تشبیح کیسے لازم آ جائے گی تشبیح تو تب لازم آئے گی جب ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کلام بندوں کی کلام کی مند ہے یا ویسے ہی اللہ کلام کرتے ہیں جیسے بندے کلام کرتے ہیں یہ تو ہم کہتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی کلام جیسے کسی کی کلام پھر جی تشبیح لازم ہوگی ظاہر ہے پھر جب کلام ہونا سنیے ان کی خرافہ سنیے پھر اس کے لیے ہونٹ بھی چاہیے اس کے لیے زبان بھی چاہیے اس کے لیے حلق بھی چاہیے بے وکوف لوگ ہم مشبہہ نہیں ہیں ہم تشبیح نہیں دیتے ممثلہ نہیں ہیں ہم تمثیل مثال بھی نہیں دیتے اور میں آپ کو درجل و مثالیں قرآنوں دی سے دے سکتا ہوں یہ کالبن بخاری شریف میں آتا ہے سیابا کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو کھانا کھاتے ہوئے کبھی کبھی نوالے سے سبحان اللہ کی آواز آتی تھا مجھے بتایا نوالے کے ہونٹ ہیں حالکہ ہے زبان آپ نے روایات نہیں سنی کہ درخت نبی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے تھے اب اس کے ہونٹ ہیں بھئی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کلام کریں گے بندوں کا حساب کا معاملہ ہوگا ایسی درجل و روایہ لیکن اس کی بھی تعبیل ہے میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بے مثال ہے سارے میرے پیارے بھائی بولے اللہ کی صفات بھی آپ وہ بٹھی بار مسلمانیں یقین مانیں ہمارے ہاں بھرے سگیر پاک و ہند میں ستر سے اسی فیصل لوگوں کا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں قرآن و حدیث سے ہٹا ہوا ہے اللہ کی ذات کا ہی نہیں پتا جی مو شگافیاں ہیں ہوائی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی ہمارا وہی نظریہ موقف ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بلکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ہم اللہ کی صفات کے بارے میں بھی وہی کلام کرتے ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں کرتے ہیں جیسے اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی کسی کی اور آخر میں چند منٹس میں میں آپ کے سامنے صفات سلبیہ کا ذکر کر دیتا ہوں یعنی وہ صفات کے جن کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم نے نفی کرنی ہے وہ نقص والی صفات ہیں وہ عیب والی صفات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں منزہ ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سینت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ آتی اون کی نفی نید آتی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ موت سے پاک ہے حی ہے عزل سے ہے عبد تک ہے جب کچھ نہ تھا وہ تھا جب کچھ نہ ہوگا وہ ہوگا عزل سے عبد تک اللہ تعالیٰ حی ہے حی قیوم ہے قیم السماوات والارض ہے جہل کی نفی کرنی ہے اللہ اللہم الغیوب ہے عالم ہے علیم ہے اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کرنی ہے وما ربکا لا يضل ربی ولا ينسا اللہ نسیان سے پاک ہے ہمارا اللہ بھولتا تو جب کوئی بھی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر غور کرتا ہے اسما پر غور کرتا ہے تو یقین مانیں اس کا دل اللہ تعالیٰ کی معبض سے مالہ مال ہو جاتا ہے بھر جاتا ہے اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اثما اسما حسنہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو صفاتِ ذاتیاں ہیں فیلیاں ہیں سلبیاں ہیں خبریاں ہیں تمام کے بارے میں اہل السنہ اہل الحق اور اہل الحدیث کا جو منحج ہے اقیدہ ہے این کتاب و سنت کے مطابق ہے اسی میں ہی افیت ہے اسی میں ہی سعادت ہے سیدہ زینب کی مجھے بات ہی آدھائی ہے بخاری چریف سے آپ کو سنا دیتا ہوں سیدہ فرماتی تھی بلکہ نا وہ ناز کیا کرتی تھی ازواج متحرات پر ناز کیا کرتی کہتی تھی نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہتی تمہارے ہی شادی ہیں تمہارے گھر والوں نے کی ہیں اور میری شادی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ و آسمان کے اوپر سے کی ایسے واضح عقیدے ان کو بھی دھندلا سا کر دیا ان لوگوں نے اور یہ ہے وہ بغاوت اور انحراف کتاب و سنت سے اور منحج صلی اللہ علیہ وسلم سالحین سے تو انشاءاللہ الرحمن جو کل کا مر آخری سبق ہوگا وہ انتہائی اہم ہوگا آخری باتیں ہوں گی نتیجہ خیز باتیں ہوں گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ یہ جو سات راتیں تقریباً آدھ گھنٹا پینتیس منٹ ہم اپنے اللہ کی محبت کے لئے یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے یہ بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیف فرمائے محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بے چین اور بے قرار کر دے چنتہ لگی رہے ہمیں اس کو رازی کرنے کی اور اس کی محبت کو پانے کی تلاش کرنے کی تو بڑی اہم ترین اور ضروری باتیں انشاءاللہ میں کل اللہ کے فضل سے آخری سبق میں کروں گا کل بھی انشاءاللہ انعامات کا سلسلہ جاری رہے گا تو ابھی آپ تشریف رکھیں ہمارے پیارے بھائی ما شاءاللہ یہ لوگ دین سے بہت محبت کرتے ہیں آپ کے لئے انعامات لے کر آئے ہیں تو ابھی انشاءاللہ بڑے مختصر اور آسان آسان آپ سے سوال کیے جائیں گے سارے بھائی تشریف رکھیں جو جواب دے گا ان کے لئے ما شاءاللہ بڑی خوبصورت انام انشاءاللہ آئے ہوئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیف فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے مغفرت فرمائے اللہ ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنت نصیف فرمائے سبحان ربی کا رب العزت